بسم اللہ الرحمن الرحیم عملیت استعداف لسفینہ اسرائیلیہ ام ایسی سکائی فی البحر العربی لان ساغر کے لڑاکیں باب المندب کے بوانڈر اور ردن کی کھاڑی کے سکندر یعنی یمن کے ہوتیز کے حملے سے چوٹ کھایا جہاز رو بھی مار ابھی دو دن پہلے ہی ڈوبا تھا سمندر کے اندر آپ کو دکھایا بھی تھا میں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور اب ایک بار پھر سے ہوتیز نے بھری ہے دہار اور ایک نئے جہاز میں کر دیا ہے بھاڑ جہاز تھا اسرائیل کا اور راکٹ تھا یمن کے شکیل کا ساتھیوں باب المندب اسرائیل کے لیے بند ہیں ہوگا بند لیکن ہم تو یہ خبر کھولنے جا رہے ہیں آپ کے لیے کہ ہوتیز نے امریکہ کے ہوائی حملوں کی پرواہ کیے بنا ایک بار پھر سے بتا دیا ہے کہ لازاگر میں صرف یمن کی تھسک ہی چلے گی ہے جہاز اس تھسک کے ماتحد چلیں گے اور یمن نے اس بار صرف ایک جہاز بننے گی بلکہ اس جہاز سے پہلے امریکی بیڑے پر بھی حملہ کیا ہے پہلے جہاز کی بات ہے دیکھ لیجئے یہ ہے ایم ایسی سکائے سیکنڈ ایم ایسی سکائے ٹو کہہ سکتے ہیں لائیبیریا کے جھنڈے کی تلے سمندر میں چلنے والا یہ ایک کومرشل جہاز ہے پچیس سال پرانا یہ ادن کی کھاڑی کے راستے سے ایسٹ میں باب المندب سٹریٹ جو کی یمن کے ساحل کے قریب کا راستہ ہے اور اس کے قریب سے گزر رہا تھا باب المندب کے قریب سے کہ تب ہی وقت بدل گیا جذبات بدل گئے ہوتیز نے جہاز پر کم سے کم دو انٹی شپ بیلسٹنگ میزائلوں سے حملہ بول دیا جس سے جہاز پر نقصان ہونے کی خبریں آ رہی ہیں نقصان کتنا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا پچھلی بار جس جہاز میں بھار کیا تھا اس کے بارے میں شروعات میں امریکہ یا دوسرے لوگوں نے کہہ دیا نہیں نہیں زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن دس دن بعد جہاز ڈوب گیا اور اب ایک بار پھر سے ہوتیز کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایم ایسی سکائے کو ہم نے مار دیا عملیت استہداف لسفینہ اسرائیلیہ ایم ایسی سکائے ساتھیوں ہوتھی مومنٹ کے سپوکس پرسن جنرل یاہیہ ساری نے اس حملے کے بارے میں لمبا ویڈیو بیان دیا ان کی بیان میں آپ نے ایم ایسی سکائے جہاز کا نام دو بار سنا ہوتا اس کا بیان کا ہندی ترجمہ کر کے میں آپ کو مخصص داستان سنانے جا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا جنرل یاہیہ ساری نے کہا کہ فلسطین کے حق میں اور ہمارے دیش پر امریکہ اور برطانیہ کے ہوائی حملوں کے خلاف ہم نے بدلہ لیا ہے ہم نے موف کیا ہے یامنی آرمڈ فورسز کے نیول ٹروپس نے یعنی نیوی کے ٹروپس نے کائن نیول میزائلوں کے ساتھ عرب سادر میں ایک ازرائیلی جہاز ایم ایسی سکائے پر حملہ کیا اور ہم نے سٹیک اور سیدھا نشانہ لگایا یہاں نشانہ مارا تھا وہاں جا کر ٹپ سے پڑا بھی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن اس دوسرے دھیان دیجئے اس دوسرے ہم آپریشن کو انجام دینے کی کچھ ہی گھنٹوں بعد ہوا جس کے دوران میزائلوں اور ڈرونز نے لال ساغر میں کئی امریکی یودھپوتوں یعنی کے امریکن وارشپس پر حملہ کیا تھا یعنی ایم ایسی سکائی پر بعد میں حملہ ہوا ہے اس سے پہلے یو ایس کے وارشپس پر ہوتھیز نے حملہ کیا تھا چلیے بڑھتے آنکھیں اب جنرل یائیہ سارین اس کے بعد جو کہا وزراء غور سے سنیے گا یمنی آرم فورسز اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے پشتی کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی نیوگیشن یا قبضے والے فلسطین کے بندرگاہوں کی طرف جانے والوں کو تب تک روکنا جاری رکھیں گے جب تک کی اگریشن ان کا اکرمکتہ ان کی بند نہیں ہو جاتی اور غزہ پٹی میں فلسطینی لوگوں پر سے گھیرہ بندی ہٹا نہیں لی جاتی اور وہ ایسا کرنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی آنکانی یا سنکوچ نہیں کریں گے یمن کی حفاظت اور مسلوم فلسطینی لوگوں کے سمرتن کے لیے سبھی دشمنوں کے قلاف ریڈ سی میں ایرے بیان سی میں اور زیادہ ملٹری آپریشنز چلائے جائیں گے یہ جنرل یہیہ ساری نے کہا ہے ان دو مشنز کے ذریعے یمنی آرم فورسز ان سب نے یہ بتا دیا ہے یمنی آرم فورسز نے کہ چاہیں وارشپس ہوں یا نون وارشپس ہوں ان سب کو ایک ساتھ نشانہ بنانے کی اپنی قوت ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک ساتھ کھیل کر سکتے ہیں مشن لال ساگر عرب ساگر باب المندب یا پھر ادن کی کھاڑی جہاں بھی ہوں اب ہم اپنے مشنز بڑھا رہے ہیں دشمن کے جہازوں کو دشمن کی محبت لیلاؤں مجونوں کے جہازوں کو ان راستوں سے نہیں گزرنے دیا جائے گا اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے لیے یہ تو فطورہ کٹھی چکا ہے سیدھا کہ آپ کے تو جہاز گزریں گے نہیں لیکن اگر آپ نے در سے اپنے جہازوں پر کسی اور دیش کا جھنڈا لگایا ہے تو ہم پتہ کر لیں گے اور جھنڈے میں جھنڈا کریں گے اور جہاز میں ماریں گے بھاڑ کر کے کچھ بم مزائل جو بھی ہیں یہ ان کا دیکھیں میرا ایک طریقہ ہے خبر کہنے کا ہم کسی کا سمرتھن کسی کا ورود نہیں کر رہے جہازوں میں بھاڑ ہو یہ ہمیں منظور نہیں ہے لیکن ہمیں اس سے پہلے وہ منظور نہیں ہیں جو غزہ میں عام فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی یمن کے خوثیز کہہ رہے ہیں کہ آپ غزہ پر حملے روکیے کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کہ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کیسے قتل و غارت کر کے مارا گیا ہے کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوکے تلپا کر مارا جا رہا ہے کیا دنیا نہیں جانتی کہ فلسطینیوں کی زمینوں کو چھرایا گیا ہے کیا دنیا نہیں جانتی کہ ان کے باغات ان کے گھروں کو ان سے چھین دیا گیا یہ کہہ کر کہ خدا کا وعدہ ہے ہم سے اس گھر کا کہاں ہے خدا تمہارے جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں خدا نے کبھی نہیں کہا کسی کے بھی خدا نے کہ کسی انسان کو آپ مظلوم بنا دو اور ڈکیٹو کی طرح اس کا گھر اور اس کی زمین چھین لو خدا نے اور کیا کیا وعدہ کیا امریکہ کا بھی وعدہ کیا امریکہ بھی کبزہ ہو گئے یہ فلسطینیوں کا ملک ہے انہی کا ملک تھا مسجد الاقصہ کے بارے میں جو پلاننگ ہے نا کہ آپ ٹیمپل بنا دو گئے ممکن نہیں ہے ہاں جو جو لکھا ہے وہ ہوگا لیکن فیل وقت یہ ممکن نہیں ہے حالانکہ اس بات کی حیرانی ہے دنیا بھر کو کہ اتنے عرب ملکوں سے گھرا ہوا فلسطین پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کل تو انہیں بھی ماننا آسان ہے یہ بات سمجھ نہیں رہے لوگ لیکن بڑی چیزیں چل رہی ہیں یہ یمن کے ہوتھیس ہیں ہر جمعے کو اس طریقے سے یمن میں سانہ میں سادہ میں ایسے جلوس نکلتے ہیں یہ جو آپ بھی ہزاروں کے حجوم دیکھ رہے ہیں ملین مارچ ہوتا ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اس میں دس لاکھ لوگ بتایا جاتے ہیں یہ کٹ 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 آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں برابر یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بس ہمارے پاس وہ ایکسس نہیں ہے کہ ہم فلسطین میں گھس کر ازرائیل کے خلاف جنگ لڑ لیں آپ کتنے بھی بم گولے مال لو جب بندوق چلانے والے ہزار کی جگہ لاکھوں میں آ جائیں گے آپ کتنا مقابلہ کرو گے کیا ہے آپ کے پاس بم تو پاپا شنگو دے رہے ہیں یمن کے لوگ مرد مجاہد کہلا رہے ہیں یمن وہ واحد ایک ملک یا یوں کہیں کہ یمن کے ہوتیز واحد وہ گھٹ ہیں جنہوں نے اصری طریقے سے ڈھبری ٹائٹ کی ہیں اسرائیل کی اور ان کے چاہنے والوں جہاز کو مار رہے ہیں جہازوں کی راستے بدلوا رہے ہیں جہاز تو پہلی بار ڈبو بھی دیا اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ کوئی لال ساگر سے جانا نہیں چاہتا پریشر امریکہ کبھی اسی وجہ سے اسرائیل پر ہے کہ بھائی سیز فائر کر لے سیز فائر کر لے مان جانے تن یاو مانی نہیں رہے تو اب رمضان سے پہلے امریکہ کو ہے امید کہ ہو جائے گا سیز فائر لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا بینگینڈز کو بلائے گیا امریکہ کیا ہوگا پتہ نہیں کچھ تصویریں تھیں میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں یہ سب تو آپ نے دیکھی لیوں گی تصویریں ایک دو تصویریں آپ ذرا اے آئی جنریٹڈ ہیں دیکھئے گا یمن کے ہوتھی جو ہے ایک پہلی تصویر آپ فل فریم دیکھئے یہ یمن کا ہوتھی لڑکہ ہے دکھائے جارہاں رسی سے کھیچ کر یا چینج سے کھیچ کر جہاز کو اپنے بندرگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ میری مرضی سے گزرے گا تمہاری مرضی گئی بھاڑ میں اگر تم اسرائیل کے ساتھ ہو یا تمہارا کوئی بھی رشتہ ازرائیل سے کسی قسم کا بھی صفہ بزنس کا ہے یا پھر انہیں حفاظت ان کی کرنے کا ہے تو یہ دکھائے جارہا ہے یہاں ان لوگوں نے نکیل دا دی اور دوسرا انہوں نے وہ باب المندر جو بہت پتلا سا سنکرہ سا راستہ ہے سمندر کا جہاز گزر جاتے اس میں سے لیکن اس راستے پر اختیار ہے کیونکہ سنکرہ ہے تو آس پاس چھٹانے ہیں کچھ کلومیٹرز کا فاصلہ ہے اس پر لگ رہا ہے کہ ایک ڈیم بنا کر یا ایک دیوار کھڑی کر کے ہوتیز نے ایک تالہ لگا دیا اور اس تالے پر یمن کا جھنڈا ہے کہ اب تم نے یہاں سے ہو کر جانا ہے ہم نے یہ راستہ بلوک کر دیا اور پیچھے امریکہ اور برطانیہ کا جھنڈا لگے ایک کارگو شپ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس راستے سے گزرنا ہے تو یمن کی منظوری ضروری ہے اور یمن کی منظوری چھپی ہے فلسطینیوں کی فلح بیبودی میں اور جب تک ان کے اوپر وہ اگریشن اسرائیل کا ختم نہیں ہوتا نہ امریکہ سیف ہے نہ برطانیہ سیف ہے باب المندب پر اس علاقے پر یمنیوں کا ہورڈ ہے اور یہاں جانا ہے تو ہم سے رشتے بہتر کر کے جانے ہوں گے رشتے بہتر تب ہوں گے جب غزہ میں اگریشن رکے گا عملیت استهداف لسفینہ اسرائیلیہ M.S.C. Sky فی البحر العربي